اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم زکاة کے ٹوپک کے متعلق ہم نے پچھلی ویڈیو میں زکاة کے شرائط سے ہم نے آگاہی آپ کو فراہم کی تھی اب کچھ چند چیدہ مسائل زکاة سے ہی متعلق ہے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلا مسئلہ یہ یار رکھئے گا کہ زکاة جو ہے وہ مباہ کر دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی مثلا مثال اس کیوں سمجھ لے جی کسے نے زکاة کے پیسو کھانا بنوا دیا اور وہ لوگوں کو کھانا کھلا دیا تو اس طریقے سے زکاة ادا نہیں ہوگی لیکن یہ یار رکھئے گا زکاة میں مالک بنانا یہ ضروری ہے ہاں یہ ضرور کر سکتا ہے کہ زکاة کے پیسو کا راشن خرید لیا اس راشن کو کسی غریب کو دے دیا اور وہ غریب نے اس پر قبضہ کر لیا تو اس طریقے سے اس کی زکاة ادا ہو جائے گی آگے چلیے اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زکاة یہ یار رکھئے گا کسی شخص نے کسی سے کرزہ لیا اور کرزے کے طور پر اپنی کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھوائی تو یہ یاد رکھئے گا نہ گروی رکھوانے والے پر اور جس کے پاس گروی رکھوائی گیا وہ ان دونوں پر اس مال کی زکاة نہیں ہے جس نے گروی رکھوائی ہے اس پر اس لیے نہیں کہ وہ مال اس کی ملک میں ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سامنے والی پارٹی کے پاس موجود ہے اور وہ جس پارٹی کے پاس موجود ہے وہ شے اس کی خود کی نہیں ہے لہٰذا اس کو بھی اس کی زکاة دینی نہیں ہوگی پھر اس کے بعد جو مال تجارت کی غرض سے خریدا گیا ہے تو اس کیا وہ ابھی تک اس کے اوپر قبضہ نہیں ہوا اور سال بھر تک اس پر قبضہ نہ کیا تو قبضے سے پہلے اس کی زکاة اس کو ادا نہیں کرنی ہوگی پھر اس کے بعد آگے جو مسئلہ ہے کہ یار رکھیے گا جو ہم کرزہ وغیرہ لیتے ہیں یہ کب زکاة سے معنی ہوگا تو یار رکھیے دین اس وقت معنی زکاة ہے جب زکاة واجب ہونے سے پہلے لیا ہو یعنی ابھی آپ پہ زکاة فرض نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے آپ نے کسی سے کرزہ لیا تھا تو ہم یہ کہیں گے کہ کرزے کی وجہ سے اب اس کی زکاة اس کو ادا نہیں کرنی ہوگی لیکن اس پر زکاة فرض ہو چکی تھی اب اگر اس نے کسی سے کرزہ لیا تو اب یہ کرزہ لینا جو ہے زکاة کو دینے سے روکے گا نہیں بلکہ اس کو زکاة دینی ہوگی کیونکہ زکاة کرزہ جو اس نے زکاة فرض ہونے کے بعد لیا ہے لہٰذا اس لئے یار رکھیے گا جو کرزہ لینے کا اعتبار ہے وہ زکاة فرض ہونے سے پہلے کا ہے پھر اس کے بعد آگے جو مسائل بیان فرماتے ہیں وہ یہ بھی ہے بڑا اہم مسئلہ یہ یار رکھیے گا کہ جب ہم کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں تجارت کی نیت سے تو جب چیز خرید رہے ہوتے ہیں اس وقت تجارت کی نیت ہوگی تو ہی اس کے اوپر حکم لے کی تجارت لگے گا اور اس کے پر زکاة کا حکم لگے گا اگر اس نیت سے خریدی کہ مثال کے طور پر میں یہ چیز خرید رہا ہوں اور اگر پروفٹ ملا یا ان فیوچر اگر کوئی مسئلہ آئی تو میں اسے بیج دوں گا یعنی کوئی پلوٹ خریدہ اس نیت سے خریدہ کہ اس کو بھی رکھتا ہوں کبھی مشکل وقت کے اندر کام آ جائے گا یا بھی خریدہ رہنے کے لیے بعد میں اس کو ضرورت پڑ گئی بیشنے کے لیے تو اب اس کے اوپر حکم تجارت یعنی زکاة نہیں لگے گی کیونکہ اس نے وقت نیت یعنی جب خرید رہتا اس وقت تجارت کی نیت نہیں کی تھی اس لئے لہٰذا آپ کو یہ یار رکھئے گا اگر ایسا شخص ہے کہ جس نے خریدتے وقت جو ہے تجارت کی نیت سے خریدہ ہوگا تو اس پہ زکاة لگے گی اگر خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی تو اس پہ زکاة نہیں لگے گی اس کے بعد بڑا اہم مسئلہ یہ جو آج کل جو ڈائمنڈز وغیرہ ہوتے ہیں موتی جواہر وغیرہ جو مطلب بڑی قیمتی پھتر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر زکاة نہیں لگتی اور اگر اس کو بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے تو وہ مال تجارت کی حکم کی زمن میں اس کے اوپر زکاة لگے گی وگر نہ اگر کسی کے بعد ایسا ہی ڈائمنڈ وغیرہ رکھا ہوا ہوئے تو اس کے اوپر اس کی زکاة نہیں لگے گی لیکن سونا چاندی پر مطلقا زکاة لگے گی چاہے اس نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہو یا بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہوا ہو اچھا جی پھر اس کے بعد بڑا اہم مسئلہ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ زکاة دیتے وقت یا زکاة کے لیے مال علیدہ کرتے وقت نیت زکاة اس کی ضروری ہے یعنی جب وہ دے رہا ہو تو اس کے دل میں زکاة کی نیت کا ہونا یہ ضروری ہے ہاں یہ یاد رکھئے گا اگر ایسے شخص کو زکاة دے رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ اگر بھائی میں اس کو بولوں یہ زکاة کا پیسہ ہے تو وہ برا مان جائے گا ہوتے ہیں کچھ سفید پوش لوگ وہ جو ہے مطلب زکاة کا پیسہ لینا نہیں چاہتے اور اب لادی باتیں اس کے علاوہ کسی بندے کے پاس ایسا کوئی پیسہ بھی نہیں ہے صاف پیسہ جسے وہ اسی مدد کر سکے تو اگر وہ اس کو دینا چاہتا ہے تو اس کو ایدی کی طور پر یا اس کو بولے ہی میت رف سے تحفہ ہے تو زکاة کا پیسہ تحفے کا بول کر یا زکاة کا پیسہ ایدی کا بول کر یہ آپ دے سکتے ہیں لیکن ہاں نیت آپ کی دل میں یہ ہونی چاہیے کہ میں زکاة دے رہا ہوں اور سامنے والے کو اگر آپ توفہ بول کر یا اس کے ایدی بول کر دے سکتے ہیں تاکہ وہ لینے والا وہ بھی شنبیند کی محسوس نہ کرے آپ کی یہاں سے زکاة بھی ادا ہو جائے پھر اس کے بعد جو آگے ہم نے جو مسئلے بیان کرنے تھے وہ ہے زکاة کے مسارف کے متعلق زکاة کے مسارف کون ہیں کن لوگوں کو زکاة دی جائے گی اور کن کو زکاة نہیں دی جا سکتی تو یار رکھے قرآن مجید نے واضح طور پر ہمیں اس کے اندر رہنمائی فرمائی ہے جو زکاة کے مسارف ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دس پارے کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے کہ جو صدقات وغیرہ ہیں وہ فقارا کو دیا جائے مساکین کو دیا جائے فقیر کی تعریف کیا ہے مساکین کی تعریف کیا ہے تو علماء نے اس کی تعریف کری ہے اور یہ ہے کہ ایسا شخص جو صاحب نساب نہ ہو یعنی جس کے پاس نساب کا مال موجود نہ ہو وہ شرعی فقیر ہوتا ہے تو اگر اس کو آپ زکاة دینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ زکاة دے سکتے ہیں یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ یار رکھیے گا ایک ہوتا ہے وہ شخص جس پر زکاة فرض نہیں ہے وہ زکاة لے سکتا ہے اور دوسرا وہ شخص کہ جس پر زکاة فرض نہیں ہے وہ زکاة لے بھی نہیں سکتا یہ دو طریقے سے فرق میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک وہ شخص ہے جو واقعاتا شریف فقیر ہے شریف فقیر کیا اس کے پاس مطلب اتنا مال نہیں ہے کہ جو نساب کو پوچھتا ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایسی چیزیں بغیرہ نہیں جو حالت اصلے کے علاوہ جو تجارت کی غرض سے نہ رکھی بھی گئی ہوں تو اب ایسے شخص کو زکاة دی جا سکتی ہے دوسرا وہ شخص ہے جس پہ زکاة تو فرض نہیں ہے یعنی اس کے پاس نساب کے پاس مال تو موجود نہیں ہے لیکن اس کے پاس مثال کے طور پر دو دو موبائل موجود ہیں دو گاڑییں موجود ہیں لیکن اگر اس نے دوسری گاڑی دوسرا موبائل تجارت کی نیت سے نہیں رکھا ہوا لیکن جو ایکسٹر چیزیں اس کے پاس موجود ہیں موبائل ہو گیا اس کی ٹیبلیٹ ہو گیا اس کی گاڑییں وغیرہ ہو گئی اگر اس نے بیشنی کی نیت سے نہیں رکھا لیکن یہ اضافی اس کے پاس موجود ہیں جو حاجت اسکی سے خارج ہیں اب اگر اس کی امان سارے بابان طولہ چاندی کو پوچھتی ہے تو ایسے شخص کو زکاة نہیں دی جا سکتی ہاں یہ زکاة اس پر فرض تو نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس نساب کے برابر مال تو موجود نہیں ہے لیکن یہ زکاة دے بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس حاجت اسکی کے علاوہ جو اشیاء ہیں وہ نساب تک پوچھتی ہیں لیکن وہ اگرچہ مال تجارت نہیں اس پر زکاة تو نہیں ہے لیکن یہ شخص زکاة لے بھی نہیں سکتا آپ اگر اس مسئلے کو واضح طور پر اور مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو جو انشاءاللہ العزیز یا آپ کے یہاں پر جو آن لائن کورس ہو رہا ہے اس کے یہاں پر جو آپ اپنی سوالات کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اور زکاة کے متعلق ہے تو وہی آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا پھر اس کے بعد مساکین کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے اور قرآن نے فرمایا آمیلین ہیں رقاب غاریم و فی سبیل اللہ وہ اپنی سبیل ہیں ان کے بارے میں فرمایا آمیلین وہ جن کو زکاة لینے پر حاکم اسلام نے متعین کیا کہ وہ لوگوں سے زکاة لیں اس طرقے سے رقاب ہے لوگوں کی گردنیں چھوڑوانا غاریم ہے قرض زار ہے بہتر یہ کہ قرض زار کا قرضہ اتانے کیلئے زکاة دی جائے فی سبیل اللہ کی راہ میں جو نکلے ہوئے ہیں اور اس طرقے سے ابن سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو نکلے ہوئے ہیں فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرج کرنا ان تمام جگہوں کو زکاة دی جا سکتی ہے دیسے طلابہ کرام ہیں وہ طلابہ جو درست نظامی پڑھ رہے ہیں وہ طلابہ جو غریب ہیں تو ان کی بدرجہ اولہ مدد کرنی چاہیے یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں یہ کالا کالا رسول اللہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں دن رات تو ایسے طلابہ کی مدد کرنی چاہیے تاکہ جب کل کو یہ ممبر رسول پہ بیٹھیں تو ان کی مدد جو آپ نے کی تھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ان مدد کی مدد کرسے انشاءاللہ آپ کو بھی بخشے گا اچھا جی پھر اس کے بعد چند اہم مسائل میں آپ کو بتا دوں یہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کن لوگوں کو زکاة دی جا سکتی اب وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو زکاة نہیں دی جا سکتی اس کے بارے میں یہاں پر فقیاء کرام نے بتایا ہے کہ وہ شخص یعنی وہ اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی ان کو زکاة نہیں دے سکتا یعنی اپنے اصول وہ فرو کو زکاة نہیں دی سکتا اصول جس سے وہ ہے فرو جس سے اور جو اس سے ہے مثال اس کو یوں سمجھ لیں آپ کے ماں باپ دادا دادی نانا نانی آپ سے جو اوپر کے لوگ ہیں جن سے آپ ہیں ان کو آپ زکاة نہیں دے سکتے اور آپ سے جو ہیں آپ کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسے نواسی ان کو آپ زکاة نہیں دے سکتے اسی طریقے سید زادے کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی سید زادہ ہو حاشمی ہو اس کا غلام ہو ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی اکثر لوگ ہوتے ہیں بے دھیانی کے اندر زکاة دیدی تو ان کو معلومی نہیں ہوتا مسئلہ کہ بھئی یہ سید زادہ تھا اس کی زکاة ادا نہیں ہوگی لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ زکاة دیتے وقت پوری دیکھ لے اچھی طریقے سے کہ آیا یہ واقعی مستحق ہے یا نہیں ہے اگر مثال کی طور پر ایسا شخص ہے جس نے بغیر سمجھے سوچے کسی کو زکاة دے دی بعد میں معلوم ہو یہ تو زکاة کا مستحق تھا نہیں تو اس کی زکاة ادا نہیں ہوگی ہاں یا ایک مسئلہ ضرور ہے اگر اس نے بغیر سوچے سمجھے دے دی اور واقعیتاً وہ مستحق نکلا تو تو زکاة ادا ہو جائے گی اور اس کے برعکس اگر سوچ سمجھ کے دیتی اور معلوم بھی تھا اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے اس کو زکاة دے دو بعد میں معلوم ہو بھائی یہ تو لینڈلوڈ آدمی ہے کیونکہ آج کل تو ہمارے جو پیشاوار فطیر وغیرہ ہیں انہوں نے جو پیشا بنائے یہ تو عوام ان سے بھی زیادہ ان کے بعد پیشا ہوتا ہے کیونکہ ان کا پیشا بن چکا تو لوگوں سے مانگنا اتنا پیشن کے پاس موجود ہوتا ہے لہٰذا اگر بعد میں معلوم ہوا اس نے بلکل اپنے سوچ ویچار سے لوگوں نے بتایا تو ان کی مدد کر دی جائے اس نے بلکل سوچ کر اس کی مدد کی تھی بعد میں معلوم ہوا بھائی اس کے پاس وہ ٹھیک تھاٹ پیش ہے تو لہٰذا اس شخص کی زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر بغیر سرچے سمجھے اس نے زکاة دی اور واقعیتاً وہ مالدار نکلا تو زکاة ادا نہیں ہوگی اچھا اسی طریقے سے اپنی بہو کو اپنے داماد کو اپنی سوتیلی ماں کو سوتیلے باپ کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے یہاں جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ سگے باپ اور سگے ماں باپ کے بارے میں دادہ داری کے بارے میں اگر سوتیلے ہیں اگر اس کی بہو ہے اس کا داماد ہے تو ان کو زکاة دی جا سکتی ہے اسی طریقے سے عورت اپنے شہر کو اور شہر اپنی عورت کو زکاة نہیں دے سکتا یہ بھی مسئلہ یار رکھئے گا عورت شورک اور شورک اپنی عورت کو زکاة ادا نہیں کرے گا کیونکہ وہ زکاة کے مطلب یہاں پر اس کے اہل نہیں بنیں گے پھر اس کے بعد یہ بھی یار رکھئے صحیح تندرس کو زکاة دے سکتا ہے اگرچہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو مگر سوال کرنا اسے جائز نہیں اگر ایسا شخص ہے جو کما بھی سکتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اول دیکھیں یار رکھئے گا زکاة کا جو پیسہ ہے آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے یہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جائے جو واقعیتاً مستحق ہو جو واقعیتاً جس کو مدد کی ضرورت ہو وگرنا ایسے لوگوں کو نہ دیں جس کے بارے میں پتا ہے کما بھی لیتا ہے اچھا خاصا کما لیتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ مطلب خود سے کر رہے گا تو اول ترجی آپ کو پہلے کیا کرنی رشتداروں میں دیکھنی ہے قریبی رشتدار ہیں آپ کا سگا بھائی ہے سگی بھین ہے ان کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اول ان کو ہی دینی چاہیے کیونکہ یہ آپ کے قریبی ہیں آپ کے پڑوس میں جو مستحق ہے ان کو آپ زکاة دیں اور رہا کر سید زادہ تو آپ سید زادے کو زکاة نہ دیں آپ اس کو خالیصتاً صاف پیسہ دے دیں کیونکہ یہ آل رسول ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں اور جو ان کی مدد کرے گا قیامت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی آل کی مدد کرنے کی برکہ سے انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے تو ان کی مدد کرنی چاہیے سید زادوں کی صاف پیسوں سے اگر غیرے سید ہیں تو آپ اس کو زکاة کا مار دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور جو چند چند مسائل تھے وہ یہ ہے کہ زمی جو ہوتا ہے کافر کو زکاة نہیں دی جا سکتی نہ اس کو صدقہ واجبہ نہ نظر و کفارہ و صدقہ فطر کے پیسے زمی کافر کو نہیں دے سکتے اچھا دی اب یہ یار رکھئے گا کہ کچھ چند اہم مسائل زکاة سے متعلق بس آپ کو میں بتاتا چلوں اگر کسی شخص نے بینک کے اندر پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں اب یار رکھئے گا کہ اگر بینک میں پیسہ جمع کرائے ہوا ہے اور اسی طریقے سے کسی نے بی سی دالیوی ہے اور یہ تو بی سی والا مسئلہ بڑا تفصیل اگر آپ کو سمجھنا ہو تو انشاءاللہ رابطہ کر لیجئے گا تو اس کو انشاءاللہ تفصیل سمجھا دی جائے گا اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کوئی کاروبار میں پیسہ انویسمنٹ کیا ہوا ہے اور کسی سے کرزہ لیا ہوا ہے تو اس کے متعلقے سمجھ لیں کہ جتنا پیسہ آپ کا کاروبار میں انویسمنٹ ہوا ہوا ہے اور اگر اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس کو زکاة آپ کی دینی ہوگی اچھا اس طریقے سے کسی شخص نے گھر خریدا قصتوں کے اوپر اب مثال کے طور پر اس کے پاس گھر میں بیس لاکھ روپے موجود ہیں اس نے پچیس لاکھ کا گھر خریدا اور اس کی ہر مہانہ یہ دس ہزار بیس ہزار قصتیں بڑھتے رہتا ہے اب وہ خوچ اس کی اماؤنٹ گھر میں موجود ہے اس پہ سال بھی گزر گیا تو یہ یار رکھے گا اب سب سے پہلے جو آپ کو بکیا قصتیں بھرنی ہے وہ آپ کو اس پہلے منحہ کرنی پڑی یہ مسئلہ ملکل واضح ہے کہ جو آپ نے کسی سے کوئی چیز لیوی ہے ادھار کے اوپر یا آپ نے قصتوں پہ لیوی ہے تو جو قصتیں ہوتی ہیں وہ قرضے کے حکم میں ہی ہیں لہٰذا اگر آپ کے پاس اگر پچاس لاکھ روپے موجود ہیں اور قصتیں آپ کو تیس ہزار روپے بڑھنی ہیں تیس لاکھ روپے بڑھنی ہیں تو سب سے پہلے آپ قصتوں والی اماؤنٹ کو اس سے پہلے نکالیں گے بچا آگے بعد بیس لاکھ روپے تو اس بیس لاکھ پہ لگا ایسا حکم نہیں دے گا کہ پورے پچاس لاکھ پہ زکار دی جائے گی آپ کو حکم یہی دی جائے گا جو بیس لاکھ پہ دیں تیس لاکھ روپے ابھی اگرچہ ابھی آپ کو نہیں دینے قصتوں میں دینے لیکن دینے تو ہے نا یہی حکم بیسی کا بھی لگے گا کہ بیسی میں آپ کو اگرچہ آپ کی بیسی کھل گئی ہے لیکن اگر آپ کو بیسی کا مسئلہ مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو مزید بھی بیسیاں تو بھرنی ہیں ایک طریقے سے آپ ابھی مقروض ہی ہیں لہٰذا اگر ایسا شخص سے جو مقروض ہے تو سب سے پہلے کرزے کو اس سے منحہ کرے گا پھر اس کے بعد جو ہے اس کو وہ جو بہر خالص تر اماؤن بچے گی اس پر اس کو زکاة دینی پہ رہی گی یہ تو چند اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کو زکاة کے متعلق بتایا اگر مسائل زکاة کے متعلق کوئی بھی اگر آپ کو ایسا مسئلہ جو آپ کو پوچھنا ہو تو وہ آپ جو ہے اس پیچ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا سوال مجھ سے پوچھ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے بلکل اس کو اتمنان کے ساتھ جواب دے دیے جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کس سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين